اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ سپیشلی جو ایک کرین آئی ہے زیڈ آر ٹی زیڈ آر ٹی ہے یا بتا ہی سب کچھ موڈل ہے میں ساتھ میں لکھتی ہوں گا زوم لین کی ایک سو دس ٹرنگ کی گرین ہے آر ٹرن ہے بلکل لیٹس موڈل ہے میرے ایک دوست آپریٹ کر رہا ہے تو میں نے اس کو سپیشلی روپیسٹ کی تھی کہ تم اپنی جو ہے نا اس کی ویڈیو بنا کے مجھے پیاج دو تو وہ ویڈیو پوری کمپلیٹ آت نہیں ہے چھوٹے چھوٹے کر کے اس کی جو ہے نا اس نے مجھے بھیجئے ہیں کلپس تو میں ان کو ملا کے ان کو اپلوڈ کروں گا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ سمجھ آ جائے گی زوم لین کرین اس کو بھی اپریٹ کرنی ہو بعد میں تو وہ یہاں سے دیکھ اس کو انشاء اللہ فائد ہوگا اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی کرین کی ویڈیو ویڈیو ہو یا آپ کوئی کرین چلا رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کے پاس اچھا نالج ہے تو آپ وہ ویڈیو بنا کے بھی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں م پیرا فیس بکل لنک ہوتا ہے اس سے رابطر کر کے پھر میں آپ کو بان سمجھے کوئی ایسے سوچل میڈیا دے دوں گا جہاں سے آپ ویڈیو مجھے شینڈ کرے تو پھر میں یہاں سے شیئر کر دوں گا پھر اس سے وہ دوست کوئی اور اگر دیکھنا چاہے تو پھر آگے وہ دیکھ سکتا ہے اوکے پھر آپ ویڈیو دیکھئے اور انشاء اللہ پھر اگر اگر ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کرین ہے جی زوم لین ایک سو دسٹر اس کے کمپیوٹر کے سیٹن میں آپ کو بتاتے ہیں ہی آوٹرگر کی اور کمپیوٹر کے باقی کریم تو سیم ہی آتی ہے سیم وہی لیور ہے اس کو آن کرتے ہیں دو بر جابی کمائیں اس کی تھوڑا ویڈ کر منیٹر آن ہو جائے جیسے ہی آن ہو جاتا ہے منیٹر کرین سٹارٹ ہو گئی ہے کرین سٹارٹ ہو گئی ہے جب بھی آپ صبح آئے گے جب بھی کرین سٹارٹ کریں گے تو اس میں آرڈی ہر چیز اس میں ایڈ ہے صرف اس کے جو فال ہے نا وہ اس میں جب بھی تبارہ دو گھنٹے کرین بند لے گی تو یہ فال ایک ہو جائے گا کمپیوٹر ایڈ ہے یہ ہر چیز خالی پریس کریں گے تو آپ کا منیٹر آ جائے گا اس کو ایپر پریس کر دیں گے نا تو اس کا سون بند ہو جائے گا صحیح ابھی ہر چیز اس میں ایڈ ہے ہر چیز ایڈ ہے خالی اس میں جو فال ہے وہی ایڈ کرنے ہوتی ہے وہ اگر آپ دوبارہ ایڈ کرنا چاہیے واپس جانا چاہیے تو یہ لکھا ہے او ایم اس کو دبائیں گے تو آپ کا وہی پرانے والا منیٹر آ جائے گی خالی پریس کریں گے تو آپ کا منیٹر آ جائے گا اس کو ایپر پریس کر دیں گے نا تو اس کا سون بند ہو جائے گا صحیح ابھی ہر چیز اس میں ایڈ ہے ہر چیز ایڈ ہے خالی اس میں جو فال ہے وہی ایڈ کرنے ہوتی ہے وہ اگر آپ دوبارہ ایڈ کرنا چاہیے واپس جانا چاہیے تو یہ لکھا ہے او ایم اس کو دبائیں گے تو آپ کا وہی پرانے والا منیٹر آ جائے گا اس کے بعد آ جائے گے یہ اوپر کے ہاں لائٹ ہے یہ بیم لائٹ ہے یہ ہٹرالک فین ہے یہ کیبن ڈون ہے یہ ہیٹر کے لئے اس کو کرمیوں میں سردیوں میں ہیٹر کریں گے تو ہیٹر پر آن ہو جائے گی اب یہ آف این ایڈ نے کرمی ہے سردی ہے اس کو فین آن کر دیں اور کمپریسر بھی آن کر دیں ٹھیک ہے جی کمپریٹر کے سب سے اچھی جیز دیئی ہوتی ہے اچھا جی یہ آگے اس کا سیٹ اپ سارا اس کو ایک پریس کریں گے کچھوے پہ جائے گی تو یہ اس کا فور بی فور لگ جائے گا دوبارہ ایسے دوبائیں گے فور بی فور ایسے دوبائیں گے تو بیٹو ہو جائے گی سنگل جائے گی یہ اس کی کٹنگ ہے کریپ کٹنگ ہے سنگل کٹنگ ہے ڈبل کٹنگ ہے یہ اس کا سونگ لوک ہے یہ سونگ ان لوک ہے یہ اس کی مینوملی ریس ہے اس کو ایک بار پریس کر دیں گے تو ایدر ان لوگوں نے یہ ہے یہاں ہوگا ہے اس کا فنگ سو جیسے جیسے گمائیں گے وہ دیکھے آر پی ایم زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے بیک گمائیں گے آر پی ایم اس کا اپنے حساب سے ایجسٹ کر لو یا آپ مینوملی کام کرنا ہے مینوملی کام کرنا ہے مینوملی کام کرنا ہے وہ فلچر دونوں دیئے ہوئے ہیں اچھا یہ اوپر آکے اس کے آؤٹ رکے ہیں ان چاروں کو آپ پریس کر دو ایک ایک کر بھی نکال سکتے ہیں دو دو کر کے بھی چاروں بھی نکال سکتے ہیں لیکن دو دو کر کے پہلوں تو بیسٹ ہے کرین کا بھی زور نہیں لگے گا ٹھیک ہے جی چاروں کو اون کر دیا ان دونوں بٹن کو پریس کرو یہ ماسٹر بٹن ہے ان کو دباؤ گے یہ آؤٹ رکے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو دبا کر اس کو دباؤ گے تو چارے آؤٹ رکے نکالے گی ٹھیک ہو گا جی پھر اس کو دبا کر یہ مین ہے اس کو دبا کر اس کو دبائیں گے تو چارے جھک نیچے جائے گی ٹھیک ہے جی جب آپ کرین کلوز کرنی ہے تو پھر اس کو دبا نہیں یہ دبا کر اس کو دبائیں گے تو چارے جھک اوپر جائیں گے لیکن دھیان میں رہے کہ یہ چارے اون ہونے چاہیے یہ اون ہوں گے تو یہ کام کریں گے یہ اون نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی پھر اس کو دبا کر اوپر والے کو پریس کریں گے تو چارے آؤٹ رکے اندر جائیں گے دو دو کر کے کر لو ایک ایک کر کے کر لو وہ جیسے اپکے مرتے ہیں پھر اس کو دبائیں گے تو چارے جھک نیچے جائیں گے ٹھیک ہے جی جب آپ گرن کلوز کرنی ہے تو پھر اس کو دبانا ہے یہ دبا کر اس کو دبائیں گے تو چارے چیک اوپر جائیں گے لیکن جان میرے کہ یہ چارے اون ہونے چاہیے یہ اون ہوں گے تو یہ کام کریں گے یہ اون نہیں ہوگے تو یہ کام نہیں کریں گے پھر اس کو دبا کر اوپر والے کو بریس کریں گے تو چارے آوٹ رگر اندر جائیں گے دو دو کر کے کر لو ایک ایک کر کے کر لو وہ جیسے آپ کی مردی بعد میں اس کو آف کر دینا ٹھیک ہے جی یہ اس کا بائی پاس ہے اس کو دبائیں گے تو آپ کا بائی پاس کام کرے گا صحیح ہے باکی یہ لیور ہے جب آپ نے سونگ کرنے اس بٹن کو دبا کر تو نیچے یہ بٹن دیا ہے اس کو پریس کر کے یہ کام کرے گی اس کو دبانے کے علاوہ بھی سونگ ہو جاتی کرین لیکن اس کو دبائیں گے ذرا فری سونگ ہوگی کرین جھٹکا نہیں جھٹکا نہیں دے گی ٹھیک ہے جی ہو گیا اور جب آپ نے اس کو ٹریبلنگ کرنی ہے بریک کو دبا کر رکھنا ہے پارکن بریک آف آپ کا امونیٹر چینج اتنا بیر امونیٹر ہے اور ادھر گیر ہے اوپر کر کے سیم آگے کریں گے فاروڈ پچھے کریں گے ایک دو تین گیر ایک اس کو اوم کر دیں گے یہ لیور ہے یہ لیور ہے جب آپ نے سونگ کرنی ہے اس بٹن کو دبا کر وہ نیچے یہ بٹن دیا ہو اس کو پریس کرتے یہ کام کرے گی اس کو دبانے کے علاوہ بھی سونگ ہو جاتی کرین لیکن اس کو دبائے گی ذرا فری سونگ ہوگی کرین جھٹکا نہیں جھٹکا نہیں دے گی ٹھیک ہے جی اکی ہو گیا اور جب آپ نے اس کو ٹریبلنگ کرنی ہے بریک کو دبا کر رکھنا ہے پارکن بریک آف آپ کامونیٹر چینج اتنا بیرامونیٹر ہے کمرشل ہے اس کا اور ادھر گیر ہے اوپر کر کے سیم آگے کریں گے تو فارورڈ پیچھے کریں گے تو روز ایک دو تین گیر تین روز تین فارورڈ ایک اس کو اوم کر دیں گے لگا دیں گے تو آپ کامونیٹر ویسے پہلے طرح آ جائے گا اور ادھر اس کا ایمرجنسی ہے ساتھ میں اس کا لیول ہے یہ ٹیلیسکوپنگ ہے ایکسٹینڈ اینڈ ریٹریکٹ یہ بریک ہے یہ ریس ہے یہ اس کا اجسٹیبل ہے سٹیرنگ کا اس کو نیچے سے پریس کریں گے تو یہ پیچھے آ جائے گا ٹھیک پہ جی پھر توبائیں گے لیکن ہاتھ رکھنا اس کو کشیشے میں جا کے آگے نہ لگ جائے ٹھیک ہے ڈبل اجسٹمنٹ ہے یہ بھی ہے اس سے بھی آگے پیچھے اس کا سٹیرنگ جاتا ہے ٹھیک ہو اوکے جی یہ سگریٹ والا ایدر یو ایس پی لگ جاتی ہے چارجنگ کے لیے